بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اندازہ کریں کہ ہم کس طرف کو اس ملک کو لے کر جا رہے ہیں یا پاکستان کا جو امیج ہے وہ دنیا کا اندر کس طریقے سے ہم پیش کرنا چاہ رہے ہیں اپنی بات چیت شروع کرنے سے پہلے ایک شیر کہتا ہوں محبت گولیوں سے بو رہے ہو وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو گمہ تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو کتنے ماہ سے یہ جلسہ رکنے کی کوشش کر رہے تھے اور اٹھائیس تیس ماہ سے پاکستان تحریکن صاحب کو دیوار کے ساتھ لگایا وہ بلکہ قبر کے اندر زندہ درگور کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے ساتھ ہوا جو پاکستان کے عوام کے ساتھ ہوا جو پاکستان کے موشد کے ساتھ ہوا جو پاکستان کے انڈسٹری کے ساتھ ہوا ایک قصہ ہے اور اس قصے کے پیچھے ایک کہانی اور کہانی کے پیچھے ایک بڑی سازش ہے لیکن وقت اس وقت ایسا ہے کہ اس کو کھول کر بیان نہیں کر سکتے اکل مند کے لیے اشارہی کافی ہے کہاں سے بات چلی کہاں تک پہنچی اور کہاں جا کر یہ رکھے گی یہ بات سوچنے والی ہے بس اس اس تین چار رفضوں کے اندر میری ساری بات آپ کو سمجھنا پڑے گی کہ معاملہ کس طرف کو جارہا ہے اگر اس کا نچوڑ دیکھنا ہو مرہوم عرشت شریف صاحب کا آسف علی زرداری صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو ہے پاور پلے کے اندر اس کو آپ جب سنیں گے اینڈ کے اوپر جو عصف علی زرداری صاحب نے اس وقت نواز شریف صاحب یا کسی اور کے بطلے کچھ کہا تھا اور آج وہ اس کھیل کا حصہ ہے ایک ایک مرہ لندن کے اندر بیٹھا ہوا ہے ابھی ایمکیم لندن والی جس کو عدالتی ریلی وہاں سے ملا ہے وہ انٹرویو سننے کے بعد آپ کو ساری چیز جو ہے وہ کہانی سمجھ آئے گی کہ کھیل اصل ہو کہا رہا ہے آٹھ ستمبر کو جو کوئی چلسے کے اندر پاکستان تحریک صاحب کے ووٹر سپورٹر نے کیا جس طرح کا کراؤڑ نکلا جس طرح کا عوام نے رد عمل دیا اس سے نیندے اونی پریشان ہوئے اور پھر سونے کے سواگا جس طرح کی تقریریں وہاں پر ہوئی اس سے مزید جو ہے وہ جاگنے کا سما پیدا ہو گیا اور دل جلے جو ہے وہ جلتے رہے اور بیانیاں بنانے والے بیانیاں بناتے رہے کہ یہ معاملات اس طرف کو جائے آپ کو یاد ہوگا کہ جلسے میں علی مین گرنپور صاحب جو ہے کی پی کی طرف سے آ رہے تھے کچھ فائرنگ کی آوازیں آئیں اور خاص طور پر جب محمود خان اچکزہی صاحب جو ہے وہ تقریر کر رہے تھے ان کے آپ نے آپ ان کی تقریر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ بار بار رک رہے تھے اور ان کو خانسی آ رہی تھی اس وقت ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر بے شمار قسم کی شیلنگ جو کی جاری تھی اور دوسری طرف سے جو پاکستان تحریک انصاف کے مبینہ طور پر کارکون ہیں وہ پتھراؤں کر رہے تھے پولیس سے وہ اب علج رہے تھے اور اس کے بعد انہوں نے شیلنگ کی لیکن اگر نو مئی کا سینیریو ذین کے اندر رکھا جائے اور نو مئی کے سینیریو کے اندر یہ سارا کھیل دیکھا جائے تو جس طرح امران خان صاحب کلیم کرتے ہیں کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج لائی جائے جو ٹرکوں پر بندے آئے وہ کون تھے یہ سوال ہے وہ پولیس پنجاب کی وہ کہاں تھی جو کورک منٹر ہاؤس اور اتنا فاصلہ دو دھائی گھنٹے پیدل کا تھا وہ کہاں تھا اسی طرح ریڈیو پاکستان کا قصہ ہے کہ اتجاج کہیں اور ہو رہا تھا اور آگ لگائی گئی ریڈیو پاکستان کو مئیہ والی کے اندر جو جہاز جلایا گیا وہ کس طریقے سے جلا جس مٹیریل سے جہاز بنا ہوتا ہے اس کو آگ لگانا نامنکت سی بات ہے وہ کیسے جلا یہ بہت سارے سوالات ہیں جو آپ کو وقت کے ساتھ کھلیں گے کتاب کھلے گی سیسیز ٹی وی فوٹیج بھی باہر آئے گی کردار بھی سامنے آ جائیں گے سرا عرشت شریف کے قتل کا کیس ہے وہ بہت کچھ ہے لوگوں کے پاس لیکن ابھی لوگ ڈرتے ہوئے بیان نہیں کر رہے اسی طرح نو مئی کی فوٹیجز جو ہے لوگوں کے پاس بہت ساری ہیں ڈار اور خوف کی وجہ سے جو اب مندرے آم پر نہیں لارے اب اسی چیز کو اگر غور سے دیکھا جائے جو علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے جو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آگے چل کے بیان کرتا ہوں یہ ٹریک ڈاؤن جو ہوا یہ کس وجہ سے ہوا آپ پورا جلسہ اٹھا کر دیکھیں جو پاکستان تحریکین صاحب کا اسلام آباد کا جلسہ اس کو اگر پورا اٹھا کر دیکھیں تو آپ کا پتا چلے گا کہ بندے وہ وہ اٹھائے گئے جنہوں نے جلسے کے اندر ہارڈ ہارش تقریر کی اور اس کے بعد لوگوں سے داد وصول کی لوگوں کا خون گرمایا اور عمرال خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ رکھا اور جس طرح کا مطالبہ علی امین گنڈاپور صاحب نے رکھا وہ نوٹ کریں اور اس کے علاوہ جو علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا تھا کہ چند چیزیں لاہور کے جلسے کے اندر میں بیان کروں گا مجھے جہاں حراست میں ان کو مبینہ دور پر رکھا گیا تھا یا جو بھی ان کے ساتھ سلوک ہوا ان کے بال کٹے جو کچھ موچھیں کٹی گئیں جو کچھ کیا گیا وہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا وہ میں بیان کروں گا لاہور کے جلسے کے اندر مریم نواز صاحب کے مطالب جو کچھ انہوں نے کہا وہ اوور ریاکٹ کر گئے وہ نہیں اتنا کرنا چاہیے تھا لیکن وہ جذبات کے اندر بے گئے جس چیز کی مضمل کرنی چاہیے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جوا انہوں نے شور تو کیا لیکن پاکستان تحریکین صاحب کی عورتوں کی تدلیل عمران خان صاحب کی وائف کی تدلیل جب وہ شور کرتی تو ان سے صحافی سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ قصہ علیدہ ہے مریم نواز صاحبہ کا درجہ بھی علیدہ ہے مریم نواز صاحبہ کی پرسنیلٹی بھی علیدہ ہے مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں نواز شریف صاحب جس طرح سعودی عرب دبائی کے بادشاہ ہیں اسی طرح کے بادشاہ ہیں کہ تمام نظام جو ہے ان کے تلوے چاڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کوئی نوکری کے لیے کوئی ڈرروں کے لیے کوئی برونے ملک جو اپنے بچوں کے سکونت کے لیے اور یہ تباہی اور پربادی کی طرف جو ہے وہ ملک کو لے کے جا رہے ہیں صرف ایک شخص کے انہا اور اس شخص کی دل کی تسکین کو پورا کرنے کے لیے کل جس وقت یہ کریک ڈاؤن ہوا اس وقت کچھ معاملات ایسے چل رہے تھے کہ ادھر کریک ڈاؤن کیا جا رہا تھا قومی سبلی کے اندر اور ادھر جو ہے وہ کھانا ت تیار تھا اور تمام پی ڈی ایم کی حکومت جو موجودہ حکومت وہ اشائیہ کے پر بیٹھی ہوئی تھی جہاں آصف علی زرداری صاحب شباز شریف صاحب کی کیبلٹ کے لوگ اور مبینہ طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کے کچھ لوگوں کو بھی دعوت دی گئی تھی کچھ اور لوگ بھی وہاں پر موجود تھے وہ اس وقت سکون سے وہاں پر کھانا تناول فرما رہے تھے اور قومی سبلی کے اندر جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا تھا یعنی پلیننگ جو ہے وہ کہیں تیار کی گئی تھی اور تیار کرنے کے بعد معاملات جو ہے ان کو سلجھانے کی کوشش کی جاری دو تہائی اکثریت حاصل کرنے کے لیے یہ جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اس کے مطلق لوگوں کے کچھ شبہات ہیں مبینہ طور پر وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ جو لوگ ہیں وہ توڑے جائیں گے تا کہ چار پانچ لوگ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے آٹھ مندے ساتھ مل جائیں دو تین چار جو ہے وہ پاکستان تحریکن صاحب کی طرف سے جو ہے وہ ادھر ووٹنگ کر دیں تو دو تہائی اکثری جو بھیل ہیں وہ پاس ہو جائیں گے اس کے مطلق شاہد خٹک جو ہے وہ انہوں نے پی ٹی آئی کے شاہد خٹک انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں مشہور ہے کہ تین یا چار آدمی ایسے ہیں جو ووٹنگ اس طرف کریں گے جو لوگ اسمبلی کے اندر آئے ان کو بلائیا گیا اور بلانے کے بعد پھر اس کے بعد ان کے اوپر جو ہے کریک ڈاؤن کیا گیا لائٹے بند کر دیں گی لائٹے بند کرنے کے بعد ویکو ڈالے آئے اور دیگر پولیس فورس جو ہے اس نے سارا جو نظام تھا وہ تقریبا ج بے شمار پولیس جو ہے وہ باہر تھی اس کی تفصیلات آپ کو بتا دی گئی ہیں قومی سملی کے اندر سے ستتر سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ قومی سملی کے اندر جو ہے وہ حملہ ہوا پولیس کا اس طرح پنجاب کے اندر پرویز علائی کے ساب کے دور کے اندر ہوا تھا اس وقت بھی یہی کچھ ہوا تھا تو یہ سارا نظام جو ہے یہ چلانے والے یہی لوگ ہیں اگر آپ سپریم کورٹ پر حملہ دیکھیں اگر آپ مرڈل سانے مرڈل ٹرم دیکھیں اگر آپ پاک پاکستان کا جو سب سے طاقتوان آدارہ ان کے اوپر کیچر اچھالنے کا معاملہ دیکھیں اگر پاکستان تحریک سافر برجبر تشدد کے معاملہ جو تیس مہینے سے جاری ہیں کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے کتنے لوگ مرڈل ٹرم کے اندر چلے گئے اب اس کے کردار کون ہے کنوں نے کام کیا لیکن حکومت ہی نہیں کی تھی اور اس کے علاوہ بے نظیر صاحبہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے ان کے ساتھ جو کچھ انہوں نے تدلیل کی گشرا بیگم صاحبہ یا ع عمران خان صاحب کی پہلے وائف جو ہے جمائمہ خان صاحبہ ان کے ساتھ اور اس کے علاوہ بے نظیر صاحبہ ان کی والدہ کے ساتھ جو جس طرح کا گھٹیا پن جو لچھر پن کی جو گفتگو ان کے نمائندگان آ کر میڈیا کے اوپر یا اس وقت خباریں ہوتی تھی ان کے اندر شائع کرتے تھے جس طرح سے پنفلٹ گراتے تھے یہ ان کا سلسلہ کار ہے شروع سے اگر دیکھا جائے اس کے اندر جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کا میں ذکر کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جو با اور نہائی شریف النفس آدمی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن اس وقت موجودہ اور اس کے علاوہ شیخ وقاس اکرم پٹا کے لوگ ہیں میرا خیال شاہ اہد خٹک ان کا نام ہے اور جس طریقے سے ان کو دھکے گئی ہے جس طریقے سے تضلیل ان کی کی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں پارلیمنٹ لاجرز کے اندر چلے گئے اور وہاں پر انہیں نے اپنے آپ کو بند کیا پھر اچارک جو ہے لائٹیں بند کی گئی لائٹیں بند کرنے کے بعد تاکہ سی سی ٹی وی فوٹیج نہ کو بند سک اس کے بعد جو لوگ گرفتار ہوئے ان کے اندر زبیر خان زینب قریشی آمر ڈوگر جو مذاکرات بھی کرتے رہے اور اس کے بعد پھر ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا اس کے علاوہ احمد چٹھا اور اس یوسف خان صاحب اس کے علاوہ نصیم علی شاہ شہریہ ریاض سب سے بڑی بات مولانا نصیم شاہ صاحب جو ہے ان کو حراست کے اندر لیا گیا یہ جو پارلیمنٹ کے لوجز ہیں جہاں پر ریسٹ اور سمینے وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا اور تمام لوگوں کو جو ہے ناملوم جگہ پر منتقل کر دیا گیا اس کے حضر مختلف قسم کی رائے جو ہے اب سامنے آ رہی ہے کہ کیا یہ تھانوں والوں نے اٹھائے ہیں جنسیاں والوں نے جو نکاب پوش آئے ہیں پانچ ویگو ڈالے جو ہیں وہ آئے ہیں اور انہوں نے آگر جو دعویٰ بولا یا اپنی جو ڈیوٹی سارا انجام دییا پاکستان کا نام جو ہے پوری دنیا کے اندر وہ روشن ہوا ہے کہ قومی سبلی کے میمبران کی اوقات یہ ہے کہ جب مردی ان کو جوتے مار لو جب مردی پکڑ کر ان کو جیل کے اندر ڈال جب مردی اس کے اوپر گولی چلا دو جو عمران خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے ناملوم جگہ پر منتقل کیا گیا ناملوم جگہ پر منتقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دو تہائی اکثریت کے لیے ان کے اوپر دباؤ ڈالنا یا پریشر ڈالنا شویب شہین صاحب جو ہیں ان کو اپنے دفتر سے اٹھایا گیا اور شویب شہین صاحب نے بھی جلسے کے اندر تقریر کی تھی جو علی امین گھڈاپور صاحب جائے ہیں وہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ اس کے مطلق جو پرشانی پترہ گھٹے کے قریب جو ہے وہ پرشانی رہی ہے سب سے پہلے علی امین گھڈاپور صاحب جو ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ علی امین گھڈاپور صاحب جو ہیں انہوں نے ایک میٹنگ کال کی ہوئی تھی جلسے کے بعد جا کر انہوں نے میٹنگ اٹرینڈ کرنی تھی مختلف امور کے اوپر جو آنے والے جو امور ہے ان کو ڈسکس کرنا تھا اور ایک مکمل بریفنگ جو اپنی کیبنٹ کو دینی تھی تو ان کو اس کے علاوہ کچ جن کے ساتھ ان کے میٹنگ تھی اور اس کے بعد ان کو کال آتی ہے کہ آپ امیل جنسی طور پر جو ہے وہ اسلام آباد پہنچیں یا پنڈی پہنچیں جہاں بھی ان کو بلائیا گیا ہوگا وہ وہاں سے آئے اور اس کے بعد پھر وہ لا پتہ ہو گئے لا پتہ ہونے کے بعد ان کے موبائل بند ہو گئے ان کے گھر والے پرشان ہو گئے اتنے پرشان ہوئے بھائی پرشان ہوئے کہ سب لوگ جو ہے وہ ریومر جو ہے مختلف قسم کی جو ہے وہ مارکٹ کے اندر آنی شروع ہو گئی جو پاکستان کی مجودہ حکومت کو ماننے والے صحافی اور ان کے جو سوشل میڈیا ایکٹیویس ہیں انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے ان کا سوفٹوئیر اپٹیٹر کر دیا گیا علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے ان کے ساتھ وہ وہ کیا گیا جو جو شہباز گل کے ساتھ ہوتا رہا یا علی امین کے ساتھ اس وقت ہوا جب ان کو پہلے اٹھایا گیا تھا اب بولے علی امین جو کل بڑا جلسے کے اندر بول رہا تھا برحال یہ اس طرح کی باتیں کی گئی پھر چھوڑا گیا کہ گورنر راج نافت کر دیا گیا اب صیفہ مانگا جا رہا صیفے کی بات ہو سکتی ہے کہ صیفے کی بات کی گئی ہو اور علی امین گنڈا پور صاحب پر پریشر ڈالا گیا ہوگی صیفہ دیں اب کہانی کھلے گی کہ بات اصل کیا ہوئی کہاں وہ غائب رہے آج انہوں نے جلاس طلب کیا جب یہ سارا کھیل ہو رہا تھا پھر اس وقت ایڈوکیٹ جنرل پشاوت انہوں نے پھر ایک سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا کہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے ان کو رہا نہ کیا گیا تو پھر کل جو ہے اگواہ کی پٹیشن جو ہے وہ کل دائر کی جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پھر اسی اصلاح کے اندر مختلف جو ٹریڈ یونینز مختلف ٹرانسپورٹر یونینز اور جو تاجر برادری اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹ یونین اور دیگر لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے سٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ دینے شروع کی ہیں کہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب کے لئے کے ساتھ کو زیادتی کی گئی ان کے ساتھ کو مس بیہج کیا گیا تو پھر ایسا احتجاج ہوگا نئے رنگ کا احتجاج ہوگا شاہد خٹک صاحب نے کہا تھا کہ چار ساڑھے چار کروڑ کی عبادی ہے چفیقے کی اگر ہمارا حق مجروع کیا گیا تو پھر اس کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہوگی جو لوگ اس کام میں ملفز ہوں گے لیکن علی امین گنڈا پور صاحب جب یہ پریشر پڑا اس کے بعد پھر انہوں نے صورتحال نوٹ کی حالات کی نزاکت کو مدیند رکھتے ہوئے انہوں نے پھر جو ہے علی امین گنڈ گنڈا پور صاحب جہاں بھی تھے ان کو پھر ریلیز کیا جب علی امین گنڈا پور صاحب جہاں وہ وہاں سے جہاں بھی گئے ہوئے تھے وہاں سے واپس آئے واپس آ کر پھر کیپی کے ہاؤس گئے وہاں پر چائب آئی تھی اسی دوران ایک خبر آئی کہ سفراز بکٹی جو اکبر بکٹی صاحب کے بیٹے ہیں اور جو وزیراعلا بلوچستان ہے ان کی ملاقات علی امین گنڈا پور صاحب سے ہوئی ہے لیکن جو سفراز بکٹی صاحب ہیں انہوں نے اس بات کو ڈ بہت کچھ ہوگا جو اس حکومت کے لیے اچھا نہیں ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ سخت ترین دن ہے جو یہ دو ماہ اگر گزار گئے حوصلے سے نہ ٹوٹے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان صاحب بھی رہا ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کے باقی لوگ ہیں وہ بھی رہا ہو جائیں گے بہرحال کہ پھر جو ہے اگری ویڈیو جو ہے اس کے اندر تفصیل سے پنجابی والی ویڈیو کے اندر جو ہے میں شیئر کرنے کی کی چیزیں جو ہیں وہ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا یہ جو سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ کیوں کھیلا گیا کیسے یہ کھیل شروع ہوا کہاں تک یہ کھیل لے کر جانا چاہتے ہیں اس بات جو پر وہاں پر اس ویڈیو کے در میں ڈسکس کروں گا جس کو کہتے ہیں دو تہائی اکثریت کیوں ضروری ہے جو بہت سارے سوال میں لفظ میرے موز سے کچھ اور نکلنے لگا تھا بہت سارے سوال آج جو ہیں وہ جنم ل دے گے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں کیا کھویا کیا پایا ستتر سال کے اندر قائد عظم کی محنت اور قائد عظم کے ساتھی اور قائد عظم کے ساتھ جن لوگوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے قربانیاں دیں کیا ہم ان کا حق پورا کریں گے یا ہم ان کے ساتھ وفا کریں گے جو پاکستان کو نقشے سے مٹانا چاہتے ہیں